انڈیٹ دائرپنی کے اندر سرفسی سے کام کرتے ہوئے ہم نے لاس وڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم ریزلٹ ریسیبر کو یوز کرتے ہوئے اپنی بیگرونڈ سرویس یا بیگرونڈ فیر سے ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اپنے مین یا یو آئی ثریڈ کو یو آئی کو اس کے کارڈنگلی اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس سوڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم سیم وہی ٹاسک اچھیب کر سکتے ہیں یوزنگ لوکل براڈکاسٹ ریسیبر سو لیٹس گت سٹارٹڈ ورنڈرائیڈ کے اندر سرفسیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے سوڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب نے لاس وڈیو میں ریزلٹ اپڈیٹ کیا تھا اپنی یو آئی کو اپڈیٹ کیا تھا یوزنگ ریزلٹ ریسیبر وہ سیم وہی چیز ہم اچھیب کر سکتے ہیں یوزنگ براڈکاسٹ ریسیبر تو پہلے تھی یہ ہے کہ مجھے اس کلاس کی اب ضرورت نہیں تو اس کو میں رموو کروں گا یہاں سے یہ کلاس میری رموو ہو جائے گی پلاس سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ مجھے اس انٹینٹ ایکسٹر ریزلٹ ریسیبر کی بھی ضرورت نہیں یہ بھی جہاں سے رموو ہو جائے گی انٹینٹ ایکسٹر کی بھی ضرورت نہیں یہ بھی رموو ہو جائے گا میں seminaryجائی میں تمہارے پاس یہ تا ہینڈلر کی ضرورت نہیں مپلس میرے پاس کم تہر کے اندر تو اپنے ڈاؤنلوڈ سرویس کے اندر تو یا پہ بھی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں تو اس کو بھی ریموب کروں گا سانگ گو مجھے کافی ٹائم کی ضرورت کی ضرورت نہیں آل دو جب بندل میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں بندل کی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں بندل کو یہاں پہ ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے بیسیکلی اگین یہاں سے جیسے ڈاؤنلوڈ سانگ میرا کمپلیٹ ہوگا تو میں نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اپنے یو آئی کو تو میں نے یوز کرنا ہے لوکل برادکاست رسیور ہم میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ نیچے میں ایک میتھڈ کر لوں گا کہہ دوں اس کو کہہ دوں اس کو سینڈ میسیج اور ٹو یو آئی اور سیمپل جو سانگ نیم ہوگا ہمارے پاس ایم ایس جی ڈاٹ اور بی جے ڈاٹ تو سٹنگو میں اس کو پاس کر دوں گا تو میں یہاں پہ نیچے یہ جو میتھڈ کر لیتا ہوں اور یہ بلکل اب یہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیمپل میں سب سے پہلے ایک انٹینٹ کریٹ کروں گا انٹینٹ اور انٹینٹ کے انتر آپ کے پاس جہاں اپنے دیکھا ہمارے پاس پیرامیٹر دیں لیکن جو آپسے بیسکلی سٹنگ کے اندر ایک ایکشن لے گا میں وہ انٹینٹ круیٹ کروں گا انٹینٹ کر pledged دوں گا سرویس میسیج میں سیکھا ہمارے پاس ایکشن ہے بسکلی تو میں اس کو جہاں پہ سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ اس کو بسکلی کروں گا اور انیش علیس کی لیے میں اس کو کہہ دوں گا خیر ڈکلائر ایشن تو میک شئر کر لوں گا جو بسکلی میرے پاس پبلک ہوتا کہ اس کو میں آوٹ سیٹ دی ہینڈل کلاس بھی اکسیس کر سکوں اب میں کیا کروں گا یہاں پہ سیمپل جو انٹینٹ کے ساتھ ہی کال کرلوں گا انٹینٹ ڈارٹ پوٹ ایکسٹر اور گین میسج کے لیے یا کی کے لیے میں یوز کروں گا مین ایکٹیوٹی ڈارٹ میسج کی اور جو میرے پاس سانگ نیم ہوگا وہ مجھے یہاں پہ جو بندل کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو میں یہاں سے رمو کر دیتا ہوں بندل بھی پاس کر سکیں انٹ کو میں نے ایکسٹر دے دیا اب میں نے بسکلی اکسیس کرنا یہاں پہ لوکل براڈکاسٹ ریسیور کو تو اس کے لیے سیمپل میں کیا کروں گا بہت ایزی ہے لوکل براڈکاسٹ مینجر ڈارٹ گٹ انسٹنس آپ نے دیکھا یہ ہم سے کانٹیکس لے گا تو یہ بسکلی یہاں سے آپ نے دیکھا ہم سے کانٹیکس لے گا تو رائٹ نو ہم اس کو اہم کانٹیکس پاس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں سیمپل کال کرنا ہے ڈارٹ سینڈ میں سے تو آپ نے دیکھا جو بسکلی ہم سے ایک انٹینٹ لے گا تو وہ انٹینٹ ہم یہاں پہ اس کو پاس کر دیں گے اب نیکسٹ اپ یہ ہے کہ ہم نے بسکلی یہاں پہ کانٹیکس یا وہ اس کو پروائیڈ کرنا تو اس کے لیے سیمپل کیا کریں گے تو یہاں پہ نیچے میں ایک مہتر کال کر لوں گا کبلک وائیڈ اور اس کو میں کہہ دوں گا سیٹ کانٹیکس تو یہ ہم سے ریسی کرے گا کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ اور اس کو میں کہہ دوں گا اس ڈارٹ کانٹیکسٹ اور اس کو بھی میں ایسا فیلڈ یا وہ یہاں پہ کر لوں گا پرائیویڈ کانٹیکسٹ فیلڈ تو اب میں نے اس کو بسکلی سیٹ کرنا ہے تو میں سیمپل کیا کروں گا جہاں پہ میرے پاس اللہ کو میرے پاس میں ٹاؤن لڈ سرویس ہے یہاں ہوئے اس کے آن کریڈ اس کے اندر کا ہوں گا اور یہاں پہ نکال کرنا ہے m hoor xANDLER ہینڈل کلاس ہے اس میں نہیں ملتا تو ہمارے پاس یہاں پہ سوری یہاں پہ مارے پاس اپلیکیشن کونٹیکسٹ آگیا تو وہ ہم نے یہاں پہ پاس کر دیا اب نیکس ٹیپ کیا ہے کہ میں جاؤں گا مین ایکٹیوٹی کے اندر یہاں پہ بیسیکلی میں نے ریسیو کرنا ہے اپنا براڈکاست میسج تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہ تریڈیشنل ہمارے پاس جو طریقہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دوسری کسی بھی اپلیکیشن میں یوز کار سکتے ہیں براڈکاست کام کرتے ہوئے مارے پاس آپ کہہ دیں گے پروڈکشن پروفیشنل پروچ یہ ہے پرائیویٹ ٹائپ میں فیلڈ کریٹ کروں گا اس کو میں کہہ دوں گا براڈکاست ریسیور ایم ریسیور کہہ دوں گا اور یہاں بھی میں اس کو بیسیکلی نیو براڈکاست ریسیور انسٹینشیٹ کروں گا اور آٹومیٹکلی میرے پاس یہاں پر کلاس آ جائے گی تو بسیکلی کیا ہوگا جب ہمارا یہ براڈکاست ریسیور کوئی بھی میسے ریسیور کرے گا تو یہ آن ریسیور کا جو میسج ہے بسیکلی یہاں پر ہمارے پاس کال ہوگا تو یہاں پر میں اگین کر لوں گا سٹرنگ سانگ نیم اور بسیکلی انٹینٹ آئے گا انٹینٹ ڈارٹ گیٹ سٹرنگ ایکسٹر یہاں پر کہہ دیتا ہوں اور میسج کے لیے گین کی کے لیے گین میسج کی میں یہاں پر دے دوں گا تو وہ سٹنگ جو یہاں پر مل جائے گی تو یہاں پر میں ڈریکٹلی لاغ میتھر کو کال کر سکتا ہوں سانگ نیم پلس تو یہ مارے پاس مارا کوڈ کمپلیٹ ہو گیا پر آپ میچ کر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں رسی میتھر مارے پاس مین تھریڈ کی اوپر ہی ہے تو آپ یہاں پر نیچے کال کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں سکتے ہیں یہاں پر باہر آپ کریں گے کرنے گا تو ہمیں تھریڈ کا نیم بھی مل جائے گا یہ ہو گیا اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس ریسیور کو ریجسٹر کرنا ہے تو ریجسٹر کرنے کے لیے مارے پاس کہہ لیں کہ جس کو ہم یوز کرتے ہیں ہمارے پاس آن سٹارٹ میتھڈ کیا ہم اس کو کرتے ہیں تو ریجسٹر کرنے کے لیے اگین ہمیں کروں گا لوکل براڈکسٹ مینجر ڈارٹ کیٹ انسٹینس اور اس اپنے دیکھا ریجسٹر ریسیور کو میں یہاں پہ ریجسٹر کر دوں گا تو اب سیکنڈ جو پیرامیٹر مارے پاس ہے وہ آپ نے دیکھا ہمارے پاس بسیکلی انٹینٹ فیلٹر ہے تو میں نیو انٹینٹ فیلٹر یہاں پہ دوں گا اب جو ویلی ہم یہاں پہ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹینٹ فیلٹر کے ڈیفرنٹ پیرامیٹر ہیں کنسٹرکٹر کے تو میں یوز کروں گا سیکنڈ والا جو بسیکلی ایکشن لیتا ہے اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ڈاؤنلور ہینڈلر سے جو یہاں پہ یہ مائی سرویس میسیج سینڈ کیا تھا پبلک سٹیٹک بھی کہہ دیتے ہیں اس کو سٹیٹک فائنل تو جتنے بھی میسیجز ہم یہاں سے سینڈ کریں گے اپنے اس سینڈ میسیج تو یو آئی میتھرڈ کے تو آپ نے دیکھا وہ سارے کے سارے ایک سپیشل سپیشل جو ہے وہ انٹینٹ کے اندر سرویس میسیج کے اس کی کو یوز کریں گے اب یہ کی بیسیکلی ایڈنٹیفائی کریں گے through out the application کیونکہ ہم local broadcast کو یوز کر رہے ہیں تو وہ cross the application تو نہیں ہوگا within the application ہوگا تو within the application جتنے بھی براڈکاس میسیجز ہوں گے جتنے بھی ہمارے براڈکاس ریسیور اس میسیج کے لیے لیسن کر رہے ہوں گے انٹینٹ فیلٹر کے لیے ان کو یہ والا میسیج ریسیب ہوگا تو ہم نے بسیکلی اس کو میں بسیکلی رینیم کروں گا یہاں سے یہ میرے پاس سرویس میسیج ہوگی کیونکہ یہ constant ہے تو main activity کے اندر آنگا اور یہاں پہ میرے پاس نیچے جہاں پہ جو انٹینٹ فیلٹر ہے یہاں پہ آئے گا download handler.service message تو اب چونکہ میکچر کرنے کے لیے کہ مارے پاس کوئی ریسورس لیک نہ ہو تو ہمیں on stop کے اوپر اپنا جو ریسیور ہے gain local broadcast receiver.get instance get application context.unregister ریسیور کرنا پڑے گا اور simple m ریسیور کو پاس کر دوں گا تاکہ میرا ریسیور جیسے activity stop ہو تو وہ on register ہو جائے جس کے ساتھی مارا code complete ہو گیا ایک دفعہ اس کو run کرتے ہیں اپلیکیشن کے اوپر اگر وہ successfully run ہوتا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے یہ کس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو ایک دفعہ میں run کروں گا run code تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس run ہونا شروع ہو گیا ہمارے تین songs download ہونا شروع ہو گیا اور چار سیکنڈ کے بعد پہلا song آگیا اور آپ نے دیکھا جو ہمارے پاس song receive method ہے وہ main thread کے اوپری run اور چار سیکنڈ کے بعد دوسرا song اور within four seconds ہمارے پاس جو ہمارا last song وہ بھی download ہونا شروع ہو گیا download complete ہوگی تو آپ نے دیکھا گائز کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے service سے یا background thread سے mainly started service سے communication کر سکتے ہیں with the ui تو ہم نے دو جو ہے وہ approaches دیکھیں ہیں result receiver کو ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے broadcast receiver کو میں mostly broadcast messages کو prefer کرتا ہوں اگر میں تھوڑا سا بتا ہوں کہ ہم ایک message کو download کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی service کو stop کرتے ہیں تو وہاں سے ہی basically ہم نے ui کو message send کرنا تھا تو ہم نے ایک message method create کر لیا send message to ui اور جو message کے اندر ہمیں song name ملا تھا وہ basically ہم نے یہاں پہ send کر دیا اب اس message کے اندر میں ایک intent create کیا اور important چیز ہے اس کو ہم نے ایک filter دیا جو کہ basically ہمارے پاس simple string تھی تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر extra لیا like جس طریقے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے result receiver کے لیے bundle میں string کو as an extra دیا تھا اس کے بعد ہم basically local broadcast receiver کو use کرنا تھا تو ہم نے کیا کیا local broadcast manager dot get instance تو ہم نے ہمیں context رہی تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہم نے لے لیا اپنی service سے dot اس کے ساتھ ہمارے پاس message send message تو ہم نے وہ intent ہمارے پاس جو ہے وہ pass کر دیا اب چونکہ ہم نے local broadcast manager کو لیا تو یہ اس پوری application کے اندر جو ہے وہ broadcast message deliver کرے گا جتنے بھی broadcast receiver ہیں وہ اس intent filter کے لیے اس کی کے لیے listen کر رہے ہوں گے ان کو ویہا والا intent receive ہو جائے گا اب یہ ہم ہم نے کرنا تھا main activity کے اوپر تو ہم نے main activity اوپر جو ہے وہ class level کے اوپر broadcast receiver کیا ہم receiver کی ایک field create کی اور یہاں پہ ہم نے اس کو class definition کے اندر جو ہے وہ on receive method جو اس cover آرڈ کیا اس کے اندر ہم نے string کا جو intent ہمیں ملا تھا اپنے اس send message کی method میں جو intent ہم نے send کیا تھا وہ میں یہاں پہ مل گیا intent ہم نے اس میں سے جو song name لے لیا اور اس کو show کروا دی اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس main thread کے اوپر آن ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس اپنے ہم receiver کو register کرنا تھا تو ہم نے basically again on start کے اندر ہم professional approach ہمارے پاس یہ ہم یہاں پہ اس کو use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا local broadcast manager dot get instance ہم نے application package اس کو دیا اور یہاں پہ جو ہے وہ register receiver میں ہم نے اس کو receiver دیا اور جو second most important parameter تھا وہ تھا intent filter ہم نے intent filter دیا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے intent filter وہ ہی دینا ہے جو intent filter ہم نے intent کے لیے یہاں پہ set کیا تھا اگر آپ یہاں پہ service underscore message set کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کوئی اور چیز set کریں گے تو وہ اس کو receive نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک ایسے intent filter کے لیے listen کر رہا ہے جو بس جس کے لیے وہ message ہمارا send ہی نہیں ہوا اب کیونکہ جیسے ہمارا message send ہو گیا تو ہم نے اپنے resource link کو stop کرنے کے لیے یا resource link سے بچنے کے لیے on stop کو override کیا اور local broadcast manager کا gain get instance application context کے ساتھ on register receiver کیا ہے تاکہ ہمارا جو local broadcast receiver ہے وہ صرف جب تک ماری application فارگرون کے اوپر اسی تک register دے جیسے ہماری application stop ہوگی مارا receiver بھی stop ہو جائے گا مارا پاستان register ہو جائے گا تو میں ویڈیو کے جہاں پہ stop کرتا ہوں اس کے ساتھ ہمارا started service جتنا بھی کام تھا وہ complete ہو چکا ہے انشاءاللہ ملتا ہوں آپ جس میں ہم دیکھیں گے intent service کیا ہے اور میں نے started service کے اوپر detail میں یہ سارا specially یہ گینہ آپ کو بتا رہا ہوں جو specially ہم نے اپنی my download service کے اندر یہ جو handler implement کیا ہے اور background thread اور handler implement کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اتنی کامن چیز ہے کہ ہم started service کے اندر ایک background thread create کرتے ہیں اور thread کے اوپر ایک handler create کرتے ہیں اور one intent اور جتنے بھی intent ہم send کرتے ہیں اس کو one by one handle کرتے ہیں اتنی کامن approach ہے کہ android developers نے جو گوگل کی طرف سے android کی ٹیم ہیں انہوں نے special intent service create کی ہے جو صرف اس چیز کو فل فل کرتی ہے یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہمارے لئے آسان بناتی ہے تو اس کے اوپر detail میں بات کریں گے انشاءاللہ نیکٹ وڈیو میں تو وڈیو پسند ہوئے تو please like کیجئے گا کوئی بھی question ہو feel free to ask me in the comments and thanks for watching also you guys in the next video اللہ حافظ